بینکو 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 انسان کو انسان کو بینکو 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 بجرنگدل کو آتنگ کی سنگٹھن گھوشت کرنے کی مانگ اٹھی ہے دلی کے جامیہ ملیہ اسلامیہ وشو ودھیہ لے سے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک پردرشن کیا گیا مونو مانے سر اور اس کے تمام وہ ساتھی کہ جن پر آروپ ہے جنید اور ناصر کی ہتیا کا جنید اور ناصر کو گوہ تسکری کے شک میں زندہ جلا کر مار دینے کا ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے ناصر اور جنید کو بری طرح سے پہلے پیٹا اور اس کے بعد ان دونوں کو زندہ جلا کر مار دیا اس پورے معاملے میں ہریانہ پولیس بھی کس طرح سے ان کا ساتھ دیتی نظر آئی اس کے بھی تمام تر ثبوت اب سامنے آنے لگے ہیں اب اس پورے معاملے میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ذرا تفصیل سے پوری جانکاری دھیان سے سنیے گا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اس ورود پردرشن کو تھوڑا غور سے دیکھئے گا کہ اس میں ڈیمانڈ کیا کی گئی ہے اس میں نارے کیا لگائے گئے ہیں اور بجرنگ دل کو آتنگ کی سنگتھن گھوشت کرنے کی ایک بڑی مانگ دلی کے جامعہ ملیہ اسلامیہ وشو ودھیالے سے اٹھی ہے سب سے پہلے آپ تصویریں دیکھئے دل کو پرکروں دوستو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شکر کریں آنکہ سب لوگ جو سکیں دراصل راجستان کے رہنے والے دو یوک ناصر اور جنیت ان دونوں کی حتیہ کا یہ پورا معاملہ پوری طرح سے اس وقت گرمایا ہوا ہے ناصر اور جنیت کے انصاف کی مانگ لگتار اٹھ رہی ہے ناصر اور جنیت کا پریوار لگتار اپنے بچوں کے لیے انصاف کی گوہار لگا رہا ہے پولس پرشاسن راجستان پولس ہریانہ پولس کے ساتھ جاچ میں تو جھٹی ہے لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگ پا رہا ہے مونو مانے سر میڈیا کے ہاتھ لگ رہا ہے میڈیا پر لائیو آ رہا ہے انٹرویو دے رہا ہے لیکن پولس کے ہاتھ نہیں لگ رہا ہے پولس نوٹس چپکانے کے لیے جب مونو مانے سر کے گاؤں پہنچتی ہے اس کے گھر پہنچتی ہے تو باقاعدہ طور پر پولس پرشاسن کو ویروت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور راجستان اور ہریانہ پولس کو تو باقاعدہ طور پر دھمکیاں دی جاتی ہیں مونو مانے سر کے سمرتھن میں پہلے تو ریلیا نکالی جاتی ہیں مونو مانے سر آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نارے لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد گاؤں میں تمام علاقے کے آس پاس کے گاؤںوں کے تمام اہم اور بڑے لوگ ہندو سنگٹھن کے لوگ ہندو سماج کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور مونو مانے سر کے سمرتھن میں ایک بڑی مہا پنچائت کرتے ہیں جس کے بعد اب ماملہ کچھ اس طرح سے گرمایا کہ جہاں ایک طرف مونو مانے سر کے سمرتھن میں یہ مہا پنچائتیں ہو رہی ہیں جلوس نکالے جا رہے ہیں ریلیا نکالی جا رہی ہیں اور مونو کو طاقت دینے والے نارے لگائے جا رہے ہیں اگر راجستان پولیس نے ہمارے ساتھیوں کو ان کے پریوار کو پریشان کیا تو یہ سپس سن لیں کہ وہاں راجستان پولیس اس معاملے میں آئے گی تو اپنے پاؤں سے لیکن بات اس اپنے پاؤں سے نہیں جا پائے گی اگر آپ نے اس کی بھارشہ سن لیں وہ اگر آپ نے اس کی بھارشہ سن لیں وہ ہمارے بھکتوں کے اپنے جت میں لاتھی بولی سے ملا ہوتا ہے مونو بھائی کے آنڈ دونے لگی تھی کسی نے ایک سبت نہیں بولا کسی نے ایک سبت نہیں بولا اور آج سارے چوچو کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ راجستان سرکار کا سنگرشن ان کو ملا ہوا ہے وہاں پر ملتری جارے ہیں اور یہ سرکاری بیٹھی ہے ایک انکی ملتری بھی بات اس کے علاقے میں چار چار بھی لائک ہیں چار چار بھی لائک میں کوئی بانتی بات نہیں کہہ رہا ہوں لیکن سناو جو باتیں ہم ابھی بات دیتے ہیں اور آج اس سرکار کا حصول کر رہا ہے تو میں آگے کرتا ہوں ملتری کرتا ہوں کہ سرکار کی نمائی نے یہاں بیٹھے ہیں جو تلکتنی ہمارے ہیں ان کو آگر یہاں پر ہمارا ساتھ بیٹھا چاہیے انشاء پر کتاب جائے جائے باتی بیٹھی کرے کتاب جو masks فرکار بات چاہیے انشاء پر جہیے ہیں شکر تو وہیں دوسری طرف ناصر اور جنیت کی حتیہ معاملے میں ناصر اور جنیت کے پریوار کے ساتھ لوگ جا کر کھڑے ہو رہے ہیں اور الگ الگ علاقوں میں ویروت پردرشن ہو رہے ہیں بجرنگ دل کو آتنگ کی سنگٹھن گھوشت کرنے کی مانگ رہی ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ میں ویروت پردرشن ہوا چھاتر سنگٹھن تمام جامیہ ملیہ اسلامیہ کے چھاتر ایک بار پھر سے ویروت پردرشن کرتے نظر آئے اور جامیہ ملیہ اسلامیہ کے چھاتروں نے ناصر اور جنیت کی حتیہ معاملے میں بجرنگ دل کے خلاف ایک ویروت پردرشن کیا اور ناصر اور جنیت کو انصاف دلانے کی اس پردرشن سے مانگ کی گئی آپ کو ایک بار پھر سے تصویریں دکھاتا دوستو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شکر کریں آنکہ سب لوگ جھوڑ سکیں تو یہ تصویریں ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی دلی کے وشو ودیالے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں یہ پردرشن کیا گیا ہے ناصر اور جنیت کی ہتیا کا آروپ ہے مونو مانے سر اور اس کے تمام ساتھیوں پر اور کس طرح سے ہریانہ پولیس کے ساتھ مل کر یہ لوگ گو رکشہ کرتے تھے وہ تصویریں بھی لگتار سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں تمام خلاصے ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک مونو مانے سر کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اور اس کے سمرتھن میں لوگ پجائتے کر رہے ہیں اس کے گاؤں کے لوگ اس کے سمرتھن میں بیٹھے ہیں اور پولیس کو باقاعدہ طور پر راجستان پولیس اور ہریانہ پولیس کو دھمکی دے دی جاتی ہے کہ اگر پولیس علاقے میں آتی ہے اور مونو مانے سر کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ آئیں گے تو اپنے پیروں پر لیکن اپنے پیروں پر جائیں گے نہیں اس کے بعد سے ہی بجرنگ دل کے خلاف لگتار لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور بجرنگ دل کے خلاف یہ آواز اتنی مضبوط ہو رہی ہے کہ بجرنگ دل کو آتن کی سنگتھن گھوشت کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مونو مانے سر کی گرفتاری کتنی جلدی پولیس کے ذریعے کی جاتی ہے آپ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑے آپ کا بہت بہت شکریہ نیوزمیکس کے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں موسیقی